تو دوستو بات کی چال رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ تین جگہوں پہ اکاؤنٹ کریٹ کر کے اپنا ڈیلی بیسیس پہ ریکلرلی کام کر کے آپ پانچ کیا بلکہ دس سے بیس ہزار پہ تک بھی اپنے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کے فرسٹ پارٹ میں آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ آپ کس طریقے سے بن ایٹی پلس پروڈکس کو فری میں کسٹمائز کر کے اس کی لسٹنگ کر کے آپ اپنی ایک پوری پورٹ فولی تیار کر سکتے ہیں پروڈکس کا ایک کٹلگ پوری تیار کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ کسٹمرز کہاں سے ڈھونڈنے ہیں جو کہ آپ کی پروڈکس کو خریدیں گے اور دھڑا دھڑا ایسے ایسے خریدیں گے اگر آپ کی ویڈیو پوری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بیڈنگ آپ کو اس ویڈیو کے نشے مل جائے گا تو آپ جائیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ ان دونوں پارٹس کو مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف تاکہ لرننگ کا کر سکے ہم آغاز جی تو دوستو جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تین اکاؤنٹ آپ لوگوں کو بنانے ہیں ان تین اکاؤنٹس میں سے پہلا تو ایک اکاؤنٹ آپ لوگوں کے پاس بنا ہوا ہے اگر آپ اس کے اوپر ہی کام کرنا چاہیں تو دیٹس فائن آپ لوگ کر سکتے ہیں اور دوسرا اکاؤنٹ بھی آپ لوگوں کے پاس بنا ہوا ہے دیٹس فائن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تیسرا اکاؤنٹ جو میں اس ویب سیٹ کے اوپر بنانا ہے تی سپرنگ کے اوپر تو وہ میں پارٹ ون میں بتایا چکا ہوں ٹھیک ہے جی یہ تین اکاؤنٹ ہو جائیں کہ مکمل تو میں ایک گوگل کا نیا اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو سیکنڈ اکاؤنٹ ہمیں چاہیے دیٹس گوگل اکاؤنٹ میں اس گوگل اکاؤنٹ کو فٹا فٹ کر لیتا ہوں جی کریئٹ تو اپنا چیز دیا ہے ایک گوگل کا جو اڈرمی تو اپنا چیز دیا ہے ایک گوگل کا جو اڈرمی جی میل اکاؤنٹ ہے جی میل اکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے اور دوسرا اکاؤنٹ ہمیں کیا کرنا ہے ایک نیا فیس بک ایک تو ہماری ہوتی ہے نا فیس بک کی پرسنل پروفائل پرسنل پروفائل پرکل آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں دیٹس ہو کے آپ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کام کے لیے ایک کے نئی پروفائل کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کے لیے جو ہمیں ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کو ہم میں جس ایریا میں جن کنٹریز میں ٹیک کرنا ہے تو ان کنٹریز کے ہمیں لوگ چاہیے ہوں گے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک نئی فیس بک کی پروفائل جنریٹ کر لیتا ہوں اور پھر میں اس کے بعد آکے بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نام لے کر دیتا ہوں جی اپنا جان ابراہم لے کر دیتا ہوں کیونکہ جی ہمیں ایک ایک ایکسرا پروفائل کرنے ہی جی میں نے ملال دی یہ جی ہوگی کنفرمیشن اور یہ ہمارا بن گیا جی فیس بک کا اکاؤنٹ ٹیک ہے جی یہاں سے ساتھ ہی ہمیں ایک کر لیں گے جی فیس بک کا پیج میں کریٹ پیج پہ گیا جی کریٹ نیو پیج میں نے کیا یہاں پہ پیج کا میں نام یہاں پہ رکھا کر دیتا ہوں جی یہاں پہ آپ ہمیں کرنے ہی جی پیج کی ڈسکرپشن جو کہ اگین ہمیں لے کر دیتا ہوں جی چیٹ جی پیٹی یہاں پہ میں لے کر دیتا ہوں رائٹ ڈسکرپشن فیس بک پیج لے کر دیتا ہوں رائٹ ڈسکرپشن بھی بانت چکی ہے یہ میں نے یہاں پہ کر دیتا ہوں رائٹ ڈسکرپشن بھی بانت چکی ہے یہ میں نے یہاں پہ کر دیتا ہوں ہم اس کو فیشن کی کٹیگری دے جاتے ہیں جی لے جی یہ ہمارا پیج ہو چکا ہے جی کریئٹ کسٹمائز سٹور کے نام سے ٹھیک ہے پیج ہو گیا ہمارا کریئٹ اس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک اپنی فیس بک پروفائل پر آنے ہی دیکھیں جی یہ جو شیٹ ہے جس طرح جس کے کسٹ ہمیں اٹھانو ڈالر پڑ رہی ہے اس کو اگر ہم بیس ڈالر پاکستان میں بیچیں گے تو یہ شیٹ کافی ایکسپینسیب بنتی ہے جو کہ بیٹے لوگ خریدتے ہیں لیکن آپ ٹی سپرنگ کی سب سے زیادہ سیل دیکھیں وہ یو ایسے میں ہو رہی ہے یو کے میں ہو رہی ہے ایون کہ انڈیا میں بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے کیونکہ انڈیا میں بھی ڈالر اتنا مہنگر نہیں ہے ہے کہ جتنا کہ پاکستان میں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو فورن کنٹریز کے جو لوگы ہیں ان ko ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے کہ تاکہ وہ لوگ ہماری پروڈکس ko خریدے اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ جی ایک فیس بک پروفائل بنائی اب اس فیس بک پروفائل کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس کے اندر ہمیں جا کے ان لوگوں کو ایڈ کریں گے جو کہ یو ایسے میں رہتے ہیں سے بہتے ہیں جو کہ یوکے میں رہتے ہیں دھڑا دھڑ یار فرین ایک ویسٹ ویسٹ ان کو بھیجو ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کے فرین ایک ویسٹ ایسے ویسٹی جائے انڈیا کے اندر آپ لوگ فرین ویسٹ بھیجو دھڑا دھڑ بھیجو ٹھیک ہے جی اس کے بعد جتنے اپنے فرنس بھیجی ہیں جی ان کو آپ اپنے پیج کے اوپر بھی لے کے آؤ پیج کے اوپر بھی جو کہ یعنی کی interessante اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ نے store ڈیزائن کرنا ہے اب اس سے ہوگا کیا کہ جیسی آپ یو ایس اے کے لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں نا تو ان کی جو ڈیلی بیسز میں جو سٹیٹس اپ ڈیٹ آ رہے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ یو ایس اے میں کون سا ایونٹ آنے والا ہے یوکے میں کون سا ایونٹ آنے والا ہے اس طریقے کی فوری پروڈک آپ ڈیزائن کریں ڈیزائن کر کے آپ فیس بک کے اوپر چڑھاتے ہیں فڈا فڈ پروڈک کے اوپر پروڈک پروڈک کے اوپر پروڈک آپ جو بار بار اپنی پروڈک کو ریپیٹ کرتے رہے نئے سے نئے ڈیزائنز وہاں پہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے یہ تو ہو گیا پہلا آئیڈیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا کسٹمائز سٹور ہے اپنے جو پیج ہے پیج کو بھی آپ نے فری میں بوسٹ اپ بھی کرنا ہے آپ کیا کریں گے جی آپ نے جو بھی ڈیزائن بنایا ہے اس ڈیزائن کو آپ نے لگانا ہے اپنے فیس بک پیج کے اوپر اور اس پیج کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو یو ایس کی آرڈینس ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد انڈیا ہے اس کے بعد پھر ایدر کنٹریز ہیں ان کنٹریز کے اندر کے آپ نے گروپس ڈھونڈنا ہے اپنے پیج کے ذریعے یو ایس فیشن لورز میں نے دیکھا جی یہ میرے پاس جو گروپ میں کافی سارے آ چکے یہاں پہ آپ نے ایک تو پبلک گروپس دیکھنے ہیں جہاں پہ آپ کو ایڈمن کی ضرورت نہ ہو اپروول کی ضرورت نہ ہو پوسٹ کے لیے آپ نے پبلک گروپس کو یہاں پہ فیلٹر لگا لینا ہے پبلک گروپس کا یہ کہا جی یہ میں دیکھنا چاہا رہا ہوں جی کس کنٹری میں دیکھیں جی یہاں پہ میں سرچ کر رہا ہوں یونیٹڈ سٹیٹس یہاں پہ ہمیں کسی بھی کنٹری کا نام اے سوری سٹی کا نام منشن کرنا ہے یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں جی لندن یوکے کے گروپ ہمارے پاس آ چکے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لندن کے گروپس جوائن کر لینے ہیں یوکے کے اور یو ایس اے کے گروپ صاحب نے جوائن کر لینے اور گروپ آپ نے دیکھنا ہے جو پبلک ہوں جس کے اندر زیادہ سارے ممبر ہوں اور یہ کام اپنے آپ نے اپنے پیج کے تھرو کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی یہ میں کافے سارے گروپ یہاں پہ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جی میں انڈیا کے ساتھ کر رہا ہوں یہ میں نے سٹی میں لکھ دیا جی ممبئی پبلک گروپ مائی گروپ کو آپ نے آف رکھنا ہے یہ دیکھیں جی وومن فیشن آگیا ہے اس کو آپ جوائن کر لیں ٹھیک ہے جی لیڈیس فیشن آگیا اس کو آپ جوائن کر لیں میکسیمم گروپ کو آپ جس میں زیادہ سارے ممبر ہونا ہے یہ دیکھیں اس میں تری سٹھ ہزار کسی میں ستر ہزار ایسی ہزار تھے وہ میں نے ان کو جوائن کر لیے کیونکہ میں ابھی آپ لوگوں کے صرف بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کام کس طرح سے کرنا ہے آپ جب میکسیمم گروپ کو آپ جوائن کر کر کے رکھے ہیں آپ نے اس کو اپنے اس فیس بک پیج کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے پھر اس پیج کو آپ نے گروپس کے اندر آپ نے شیئر کرنا ہے اب جب گروپس میں شیئر کریں گے تو دیکھیں ممبئی میں رہنے والے انڈیا کے مہاراشترہ میں رہنے والے ڈیفرنٹ جو انڈیا کی جو سٹیز ہیں ان کے اندرہ رہنے والے یوکے کے ڈیفرنٹ سٹیز میں رہنے والے لوگ ہزاروں لوگوں تک جو آپ کے پروڈکٹ ہے وہ ایسے منٹوں میں پہنچے گی تو اس لیے میں آنے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ فیس بک کا بہترین استعمال کریں ایک پیج کلیٹ کریں اس پیج کے ذریعے آپ ڈیفرنٹ سٹیز کے بڑے بڑے گروپس کو جوائن کریں اس پیج کے اوپر اپنی پوسٹ لگائیں اور پوسٹ لگانے کے بعد ان گروپس کے اندر اپنی پوسٹ کو دھڑا دھڑ کر دیں شیئر تاکہ ہزاروں لوگوں کے درمیان آپ لوگوں کی پروڈکٹ پہنچے ٹھیک ہے جی تو یہی تھا جی مرا آج کا طریقہ اگر آپ اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ ایک دن میں دیکھیں اگر ایک دن میں ایک لاکھ لوگوں تک آپ کی پروڈکٹ پہنچی ہے وہ کسی بھی گروپ کے ذریعے پہنچی ہو یا آپ کی فیس بک پروفائل کے ذریعے پہنچی ہو یا اس ایک لاکھ میں سے آپ ون پرسنٹ لگا لیں ٹھیک ہے ون پرسنٹ بھی کیا ایک لاکھ لوگوں میں آپ کی دو چار منٹ کے اندر آپ کی پروڈکٹ پہنچ چکتی ہے اگر وہاں سے آپ کو دو چار پانچ آرڈر بھی مل جائیں ڈیلی ویسس پہ یار ہزاروں کی انکمان گئی نا تو بڑا بہترین آئیڈیا اس کے اوپر کنسسٹنٹ محنت کی ضرورت ہے محنت کریں گے بہت اچھے آپ لوگوں کے ریزلٹ ملے گے تو ویڈیو اچھے لگے تو یار اس کو لائک کر دو اور اپنا فیڈبیک آپ لوگوں نے مجھے لازمی دینا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا فیڈبیک ملتا ہے تو یار اگلی ویڈیو بنانے کا پر بہت زیادہ دل کرتا ہے شوق سے بنائی جاتی ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات